حضرت ابو ریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا میت جب قبر میں دفن کر دی جاتی ہے تو وہ پسماندگان کے واپس لوٹتے وقت جوتوں کی آواز سنتی ہیں اگر میت مومنت اسے قبر میں کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ اور وہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے سورج غروب ہوتا دکھائے جاتا ہے اور یوں پھر آگے کی روایت ہمیں ملتی ہے کہ وہ شخص جو بہت پہلے تمہارے ہاں مبوس میں ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے اور تم ان کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو مومن آدمی کہتا ہے ذرا بیٹھو مجھے اثر کی نماز عدا کرنے دو سورج غروب ہونے والے فرشتے کہتے ہیں بے شک تو دنیا میں نماز پڑھتا تھا ہم جو بات پوچھ رہے ہیں اس کا ہمیں جواب دو بتاؤ وہ شخص جو بہت پہلے تمہارے درمیان مبوس کیے گئے ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے کیا گواہی دیتے تھے مومن آدمی کہتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کی طرح سے حق لے کر آئیں تب اسے کہا جاتا ہے اسی عقیدے پر تُو زندہ رہا اسی پر مرا اور انشاءاللہ اسی عقیدے پر اٹھے گا پھر جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور اس سے بتایا جاتا ہے جنت میں یہ تمہارا محل ہے اور جو کچھ اللہ نے جنت میں تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے وہ بھی دیکھ لو یہ سب کچھ دیکھ کر اس کے شوق اور لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر اس کی قبر ستر ہاتھ یعنی ایک سو پانچ فٹ یا پینتیس میٹر تک کھولی کر دی جاتی ہے اور اسے منور کر دیا جاتا ہے اور اس کے جسم کو پہلے والی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے یعنی اسے سلا دیا جاتا ہے یہ تبرانی کی روایت ہے ابن حبان اور حاکم نبی سے روایت کیا اور حضرت برا بن عازب سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ کنساری کے جنازے میں گئے ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لہت تیار نہیں ہوئی تھی تو رسول اللہ بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے اردگد بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہو نہائیت سکون اور خاموشی سے بیٹھے تھے آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین کو رید رہے تھے آپ نے ابن سر اٹھایا اور فرمایا اللہ سے عذاب قبر کی امان مانگو آپ نے یہ دو تین مرتبہ فرمایا جریر کی روایت میں یہاں یہ اضافی ہے جب لوگ واپس ہو جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے جبکہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے فلان تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے ہننات نے بیان کیا کہ مردے کے پاس دو فرشتے یعنی منکر نقیر آتے ہیں اس کو قبر میں بٹھلاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے وہ جواب دیتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے پھر سوال کرتے ہیں یہ کون شخص ہے جو کہ تم لوگوں کی طرف مبوس کیا گیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کرتے ہیں وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے فرشتادہ تھے پھر وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں تم کو یہ کہاں سے پتا چلا وہ جواب دیتا ہے میں نے کتابِ الٰہی یعنی قرآنِ کریم کی تلاوت کی اور اس پر ایمان لائے اس کو برحق سمجھا اسی طرح سے ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے جریر کی روایت میں مزید یہ ہے کہ اس فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک مضبوط بات سے دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثبات عطا کرتا ہے پھر وہ دونوں روایت کرنے میں متفق ہیں فرمایا پھر آسمان سے منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے تحقیق میرے بندے نے سچ کا اسے جنت کا بستر بچھا دو اور جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرح سے دروازہ کھول دو فرمایا جنت کی طرح سے وہاں کی ہوائیں راحتیں اور خوشبویں آنے لگتی ہیں اور اس کی قبر کو انتہائے نظر تک وسیع کر دیا جاتا ہے پھر کافر اور اس کی موت کا ذکر کیا فرمایا اس کی روح اس کے جسم میں لٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس آتے ہیں فرشتے اسے بٹھاتے ہیں اسے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے ہاں ہاں مجھے کوئی خبر نہیں پھر وہ اسے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے تو وہ کہتا ہے مطلب جیسے کراہ نکالتا ہے اسی طرح سے کہتا ہے مجھے خبر نہیں پھر اس سے پوچھتے ہیں یہ آدمی کون ہے جو تم میں محبوس کیا گیا تھا وہ کہتا ہے مجھے کوئی خبر نہیں تو منادی آسمان سے ندا دیتا ہے اس نے جھوٹ کا ہے اس کے لئے آگ کا بستر بچھا دو اسے آگ کا لباس پہنا دو اس کے لئے دوسخ کی طرح سے دروازہ کھول دو فرمایا کہ پھر اس کی اس جہانم کی طرح سے اس کی تپش اور سخت گرم ہوا آنے لگتی ہے اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پھنس جاتی ہیں جریر کی روایت میں مزید ہے کہ پھر اس پر ایک اندھا گونگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اس کے پس بھاری گرز ہوتا ہے اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ مٹی مٹی ہو جائے پھر وہ اس کے ساتھ اسے ایسی چوٹ مارتا ہے جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ استغفراللہ پھر وہ مٹی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے فرمایا آپ پھر اس میں روح لوٹائی جاتی ہے یعنی یہ عمل جاری رہتا ہے ابو دعوت کی روایت ہے چار ہزار سات سو تریپن نمبر پر اس سے پتا چلتا ہے کہ برزخ کی زندگی ہے ہمیں زندگی کا شعور نہیں وہ زندگی کس نوعیت کی ہے لوگ کیسے اٹھیں گے کیسے جواب دیں گے کس طرح انہیں سلا دیا جائے گا کیسے وہ اس ماحول میں وہی اسی طرح کے محسوسات ہوں گے نمازی جو ہے وہ چاہے گا میں نماز پڑھ لوں اثر کا وقت جا رہا ہے اور اسے کہا جائے گا وہ وقت تو گیا اب تو ہمیں ہمارا جواب دو کیونکہ زندگی میں نمازیں فرض ہیں مات کے بعد تو نماز کا وقت نہیں رہے گا تو رسول اللہ کی گواہی دینے کے بعد ہی کسی کو سکون نصیب ہو سکتا یہ گواہی یہ عقیدہ ضروری ہے اس لیے عقیدے کو سیکھنا لازم ہے ہر مسلمان پر ہماری یہاں عقیدہ سمجھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آگے نہ لا الہ الا اللہ کی شرائط پتا ہے نہ محمد رسول اللہ کی شرائط پتا ہے نہ عقیدے کی حقیقت کا پتا ہے عقیدہ بڑا ڈیٹیلڈ سبجیکٹ ہے اس کو بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے